پیش آنے کی اب انتہا ہے اور بڑی نشانیوں کا پیش آنا اب شروع ہو رہا ہے بڑی نشانیوں کا پیش آنا اب شروع ہو رہا ہے کہ مہدی ہی کے دمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا فوراں ہی دجال کا ظہور ہوگا فوراں ہی آجوج ماجوج آئیں گے اور اس کے بعد جو دوسری نشانیاں آگے آ رہی ہیں ایکے بعد دیگرے آئیں گی تو اس چیز کو قیامت کی نشانیوں سے متعلق آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیں کیا؟ کی قیامت کی نشانیاں جب بڑی شروع ہو جائیں گی تو کیا ہوگا کہ ایکے بعد دیگرے بغیر کسی تاخیر کے وہ ایک فوراں پیش آنا شروع ہو جائیں گی دوسری بات قیامت کی جہاں پر چھوٹی نشانیوں کا ہم نے دکھر کیا تھا بڑی نشانیوں سے متعلق ایک بات اور رکھی تو اس سے میں تھوڑا سا دو منٹ موسکی اور وہ لاحظ کرتا ہوں اس سے اس کی بڑی اہمیت ہے اپنی جگہ وہ یہ ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیوں کا یہ مفہوم ہے کہ غیر طبعی اور غیر عادی ہیں چھوٹی نشانیاں مفہوم ہیں کہ امور فطری ہیں اور طبعی ہیں مثال اس کی ہم نے دیتی کہ سودھ ہر دوانے پاہ جائے تھا لیکن سودھ کسرت سے ہو جائے تو یہ کوئی غیر طبعی چیز نہیں پیش آئی انسان ہر جب مارے جاتے تھے اور کاتے جاتے تھے وہ مارتے سے قلد کیا جاتے تھے لیکن انسانوں کا قط اس قدر عام ہو جائے اس قدر عام ہو جائے تو یہ چیز فطرت تہہر کر کے نہیں ہے البتہ فطرت کے تابع یہ البتہ اس کے اندر زیادتی ہو گئی زنا ہر جمانے پایا گیا ہے زنا ہر جمانے پایا گیا ہے لیکن ایسا ہو جائے کہ کوئی گاؤں نہ باقی بچے کوئی گھر نہ باقی بچے کوئی شہر نہ باقی بچے یہ چیز فطرت کے خلاف نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ اس کے اندر زیادتی ہو گئی ہے البتہ قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں ان کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ غیر طبعی اور غیر فطری چیز ظاہر ہوگی غیر طبعی اور غیر فطری چیز ظاہر ہوگی مثال کے طور پر یہ انسان کے فطرت کے خلاف ہے کہ انسانوں کے کتنی بڑی جماعت ہو لیکن وہ سمندر کا پانی پی جائے کیوں دریا کا پورا پانی پی جائے غیر فطری چیز ہے نا یہ انسان کے فطرت کے خلاف ہے کہ انسان انسانی کو کھا جائے قطع کرنا تو انسان کے لئے مان لیا کہ فطرت میں داخلہ لوگ خرد کرتے ہیں لیکن انسان انسانی کو کھا جائے ایسے انسان پیدا ہو کہ ان کے سامنے جو چیز بھی آئے اس کو چڑھ کر جائے ایسی صورت حال پیدا ہو کہ کوئی انسان یہ کہے کہ یہ زمین تیرے اندر جو خزانہ دفن کیا اس کو نکال دے یہ غیر فطری چیز ہے تو یہ سب قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں یہ اگرچہ وقتی طور پر ہماری آقل کے اندر نہیں آتی ہماری آقل کے اندر نہیں آتی کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے فطرت کی ایسید خلاف ہے لیکن چونکہ اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم نے اور اس سے ہم کی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن وزید میں اس قسم کی بہت سی نشانیوں طرف اشارہ سرمایا ہے اس لیے اس کے اوپر ایک مومن کا ایمان لانا ضروری ہے اور ان چیزوں کا ماننا انسان کے ایمان کے لیے سلامتی ہے ان چیزوں کے بارے میں شک کرنا ان چیزوں کی تعبیل کرنا ان چیزوں کی تردید کرنا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے قادر ہونے اللہ تبارک و تعالی کے ہر چیز پر خدرت رکھنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کے بارے میں اس نے شک کیا ہے تو ان دو چیزوں کو اپنے سامنے ہمیشہ رکھنا چاہیے دیکھئے آج کی جو ہماری اور آپ کی گفتگو ہے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے متعلق ہے جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں دو نہیں بلکہ متعدد حدیث میں حتیٰ کی پچاس سے زائد صحابے کرام ہیں جنہوں نے مسیح مععود یعنی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی آسمان سے نازل ہونے سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں نقل کی ہیں اس لیے جملہ طور پر علماء اہل سنت والجماعت کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ یقیناً قیامت کے آنے سے پہلے پہلے اور اس دنیا کے خاتمے سے پہلے پہلے اس دنیا کے اندر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تشریف لے آئیں گے زندگی کے چند سال یا جتنے سال بھی اللہ نے ان کے لئے مقدر کر رکھا وہ اس دنیا میں گزاریں گے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دن میں کچھ کام سوپا ہے جن کاموں کو انجام دیں گے اس کے بعد اپنی فدری اور طبعی موت یہاں پر مریں گے اور مسلمان انہیں اپنے طریقے کے مطابق دوسری قیامت کی نشانیاں پیش آئیں گی یہ مسلمانوں کے عقائد کے اندر داخل ہے اسی لئے جن علماء نے حضرت امام حضرت حنبر رحمہ اللہ ان سے پہلے اور ان کے بعد بھی جن علماء نے ایمان کا معاملہ مسلمانوں کے عقائد پر کتابیں لکھی ہیں انہوں نے اس چیز کو بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ ہم اس پر بھی ایمان لے آتے ہیں کہ قیامت کے واقع ہونے سے پہلے پہلے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تو اسلام اس دنیا میں تشریف لے آئیں گے میں اس تفصیل طرف نہیں جانا چاہتا البتہ قرآن مجید کی جو چند آیتیں ہیں جس سے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے نزول کی طرف اشارہ ملتا ہے بلکہ وہ دو آیتیں ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں ان میں سے دو ایک کا ذکر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں دیکھئے اللہ دوارک و تعالیٰ سورہ نسا کے اندر یہاں پر یہودیوں کی تردید فرماتا ہے کہ جو یہ کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا بلکہ انہیں شباہ ہوا ہے ان کی تردید کرتے ہوئے پوری آیات کو میں آپ کے سامنے نہیں پڑھنا چاہتا جو آیت خاص موضوع سے متعلق ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِمْ مِنْ أَهَلِ الْكِتَابِ اللہ لَيُؤْمِنَ النَّبِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِدًا مخاری شریف میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہمایا کہ عیسیٰ ابن مریم ایک عادل انصافور حاکم بن کر کے اس دنیا میں آئیں گے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کہتے ہیں کہ اس کی تائید اگر قرآن مجید سے دیکھنی ہے تو دیکھ لو وَإِمْ مِنْ أَحْلِ الْقِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَ النَّبِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ کوئی بھی اہلِ کتاب ہے خواہ یہودی ہو یا نصرانی ہو حضرت عیسیٰ ابن مریم کی وفات سے پہلے ان کے اوپر ایمان ضرور لے آئیں گے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے وفات سے پہلے ان کے اوپر ایمان ضرور لے آئیں گے اور ظاہر بات اگر ان کی وفات سے پہلے ان کے اوپر ایمان لے آنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا نوزول اس دنیا میں ضروری اور یقینی ہے چنانچہ سور سخرب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اور واضح کے اوپر بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا اور بات قرآن کے اندر ہے وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا یہ عیسیٰ قیامت کا علم اور قیامت کی نشانی ہیں وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِسَّاعَةِ وہ قیامت کی نشانی ہیں فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا اس کے بارے میں تم شک اور شبہہ نہ کرو تو قرآن مجید کی ان دو آیات سے حضرت ابو حریرہ حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے آوا دوسرے صحابہ اور متعدد تابعین اور بہت سے افسرین کی راہ یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں کے اندر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی آمد کی طرف اشارہ ہے اور یہ کہ وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد احادیث کے اندر اپنی متعدد احادیث کے اندر اس بات کو بڑے واضح طور پر اشارت فمایا کہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے پہلے عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا جیسا کہ ابھی مسلم شریف کی وہ حادیث جو حضیفہ ابن عصید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہم نے آپ کے سامنے پیش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں بڑی اہم نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا بیان فرمائی کہ عیسیٰ ابن مریم کا بھی نزول ہوگا اس کے علاوہ بھی بہت سی حدیثیں ہیں جیسا کہ بخاری اور مسلم میں ہے وہ وقت قریب ہے کہ البتہ ضرور بی الضرور عیسیٰ ابن مریم اس دنیا کے اندر آئیں گے حاکم بن کر کے انصافور حاکم بن کر کے خنزیر کو قتل کر دیں گے جزیہ کو ختم کر دیں گے اسلام کے علاوہ کسی مذہب کو باقی نہیں رکھیں گے اور اس دنیا کے اندر مسلمانوں کی امامت کہہ دیئے وہ تشریف لے آئیں گے حد تکی بعد روایات کے اندر مسلمان احمد وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا کہ تم میں کہا جو شک عیسیٰ ابن مریم کا زمانہ پالے تو عیسیٰ ابن مریم کو میرا سلام پہ جائے یہ چیز میں بعد میں بھول نہ جاؤں اس لئے آپ لوگ کے سامنے رکھ رہا ہوں کچھ نہیں کہا ستا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر برکت ہے ہماری اور آپ کی عمر لمبی ہو تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے نظر کا زمانہ ہمیں اور آپ کو مل جائے یہ کچھ کہا نہیں ہے سکتا اور اگر وہ زمانہ مل جائے اور ہم اور آپ اس جماعت کے اندر شریک ہو جائیں تو وہ جماعت بڑی مبارک جماعت ہے جس سے متعلق چند باتیں دست کے آخیر میں شاید میں آپ کے سامنے رکھوں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمانا کہ تم میں کا جو شخص عیسیٰ ابن مریم کو پا لے ان سے میرا سلام کہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ علم دیا گیا تھا کہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے پہلے عیسیٰ ابن مریم کا نزول ضرور ہوگا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کب نازل ہوں گے کہا نازل ہوں گے اور ان کے نازل ہونے کی قیفیت کیا ہے یہ چیز مخصر طور پر پچھلی بہت کے اندر آ چکی ہے لیکن اس کا عیادہ ہم آپ کے سامنے یہ کرتے ہیں کہ جب دجال ملعون کا ظہور اس دنیا کے اندر ہوگا اور وہ ساری دنیا کے چالیس دنوں کے اندر ساری دنیا کی سیر کرے گا اور ساری دنیا کی سیر کر کے اس کا آج مقصد کیا ہوگا مدینہ منورہ پہنچنا جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچے گا تو اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے اسے مدینہ منورہ کے اندر داخل ہونے سے روک دیں گے وہاں پر جو اپنی بدماشی وہ ظاہر کرے گا اس کے بعد اس کا روح کس طرف ہوگا شام کی طرف ہوگا کیوں اس لیے کہ مسلمانوں کی وقیہ جماعت جو رہے گی وہ شام کی طرف کافروں مشرکوں منافقوں یہود اور نسارہ سے لڑائی کرنے کے اندر مشغول رہے گی مشغول تو اس کا روح کس طرف ہوگا شام کی طرف ہوگا جب اس کا روح شام کی طرف ہوگا اور مسلمان اس سے لڑائی کے لیے تیاری میں مشغول ہوں گے اس وقت ان کا امام جیسا کی احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کون ہوگے امام مہدی ہوگے امام مہدی ہوگے اور وہ فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہونے کو تیار ہوگے کہ اتنے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھ کر کے دو معمولی حلدی حلدی جانتے ہیں نا حلدی سے ملتے جلتے رنگ کے دو جوڑے پہنے ہوئے ہوگے اور زمین کے اوپر ان کا نزول ہوگا ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ جب وہ سر چھکائیں گے تو ان کے سر کے بالوں سے پانی کی قطرے ایسا بالوں ہوگا ابھی ہمام کے باہر آ رہے ہیں یہ ان کی نزول کی کیفیت ہوگی مسلم شریف کی اندر حلد ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم نے ارشاد سرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم اعماق یا دابق میں قیام نہ فرماؤ اور یہ مقام دونوں کہاں ہیں سوریہ اور ترکیہ کے بیچ میں ہیں اس وقت موجود ہیں اعماق اور دابق کے بیچ میں تم لوگ قیام نہ کرو اور مسلمانوں کے لشکر سے مقابلہ کرنے کے لئے یہودیوں کافروں کا ایک لشکر روم کا ایک لشکر اور نصرہ کا ایک لشکر نکلے گا جس کی تفصیل سے پہلے بتا جگہا ہوں کہ وہ لڑائی کیوں ہوگی وہ اس طرف نہیں آنا جاہدہ تو مسلمان